آداب آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 247 آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش و دنیا کی بیس پڑی خبروں پر لداک یونین ٹیلٹری کے لے زلے میں حکام نے خطے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سی آر پی سی انیس سو تردر کی دفعہ 144 نافذ کر دی زلہ مجسٹریٹ لے سنتوش تخوادیوں کے ذریعے جاری کرتا ایک حکم کے مطابق سینٹ سپریٹنڈنٹ آف پولیس لے کی ایک ریپورٹ کے جواب میں قابل اعتماد معلومات زلہ میں امن و امان کے سکون کو ممکنہ خلاف ارزی کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس طرح کسی بھی خلل کو روکنے کے لیے اور انسانی جان کے تحافظ کو یقینی بنانے کے لیے سی آر پی سی انیس سو تردر کی دفعہ 144 کا اطلاع کیا گیا ہے تشویر کی عظیم علی شان مسجد جامعہ مسجد میں رمضان المبارک کے آخری جمعہ یعنی جمعہ تلویدہ کی باجمات نماز جمعہ کی حکم کو مسترد کر دیا گیا آئینی شاہیدین نے بتایا کہ مسجد کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا جبکہ حکم نے مسجد کے انتظامی اداروں کو جمعہ کی صبح ہی جمعہ تلویدہ کی نماز کی تیاریوں سے روک دیا تھا ہماری جامعہ مسجد کو بند کیا گیا میر وائز عمر فاروق کو ہاؤس ارسٹ کیا گیا پی ڈی بی سربراہ محبوبہ مفتی نے آج جمعہ تلویدہ کے موقع پر درگاہ حضرت بل سے نکلتے ہوئے صحافیوں سے باتچیت میں انتظامیہ کو حرف تنقید بناتے ہوئے کہا پورے ملک میں مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے مدرسے توڑی جا رہی ہیں اماموں کو پیٹ کر ان سے دوسرے مذہب کے نارے لگوائی جا رہی ہیں اور یہ سارا منظر بہت ہی تشویشناک ہے پانچ اگز دوہزار انیس کی کارواہی تب سے لگاتار جاری ہے یہاں بی جی بی کے نارملسی کے دعوے یہاں کی حقیقت سے برکل الگ ہیں جمعہ تلویدہ کے موقع پر میر وائز عمر فاروق کی جانب سے ویڈیو بیان جاری کیا گیا جس میں انہوں نے سب کو اس پاک دن کے مبارک بات دی ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر وہ آج ذاتی طور پر جامعہ مسجد میں موجود ہوتے تو یہ پیغام انہیں لوگوں کو دینے میں زیادہ خوشی ہوتی پر ریاستی حکام کی جانب سے پانچ بی سال بھی نہ صرف تاریخی جامعہ مسجد کو بند رکھا گیا بلکہ انہیں بھی گر میں نظر بند کر دیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ جمعہ تلویدہ زبی مسلمانوں کے لئے کافی اہمیت رکھتا ہے اور اس موقع پر ہی انتظامیہ کی جانب سے جانبوچ کر جامعہ مسجد کو بند رکھا گیا میروائز نے مزید کہا کہ ہمیں امید نہیں چھوڑنی ہے اور جیلوں میں قید اپنے بھائیوں کی صحت اور جلد رہائی کے لئے ساتھ ساتھ فلسطین کے لوگوں کی تحافظ کے لئے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے فوج اور جمعہ کشمیر کے سینر افسران نے جمعہ کو مرکز کے زیر انتظام علاقے کے پنچ زلے میں ایک مشترکہ میٹنگ میں سیکیورٹی حالات کا جائزہ لیا وائٹ نائٹ کارپس نے ایکسپر پوسٹ میں کہا جیو سی وائٹ نائٹ کارپس کے لیٹنینڈ جنرل نوین سچدیوہ اور جمعہ کشمیر پولیس کے ڈی جی پی آر آر سوین نے پنچ میں ایک مشترکہ سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کی تاکہ ہموار اور ہم اہنگ کاروائیوں پر تبادلے خیال کیا جا سکے اور خطے میں امرو سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے میٹنگ کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ میٹنگ ذاتی صورتحال اور آنے والے واقعات پر پیش نظر منقت کی گئی ہے کانگریس پارٹی نے بھارت جڑوں نیا یاترہ کے انوان سے اپنے منشور کی نکاب کشی کی جس میں جمعہ کشمیر کو فوری طور پر مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے سمیت کہیں اہم اقدامات کا وعدہ کیا گیا اس کے علاوہ ان کی جانب سے مرکزی حکومت کے عوضے پر تقریباً تیس لاکھ اسامیہ پوری کرنے معیشی طور پر کمزور طبقات کے لیے ملازمتوں اور تعلیمی ہداروں میں دس فیصد کوٹا نافذ کرنے عالمی صحت کی دیکھ بھال کے لیے کیشلس بیما کے راجستان موڈل کو اپنانے اور سٹی ایس سی اور او بیسیز کے تحافظ پر حق بڑھانے کے لیے آئینی ترمیمی پاس کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا آنے والی لوگ صبح انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھانے کے مقصد کے ساتھ الیکشن کمیشن نے جمعہ کو گیارہ ریاستوں اور مرکز کے زیرے انتظام علاقوں کیوں منسپل کمیشنروں اور زلائی انتخابائی افسر کے ساتھ ایک کانفرنس کا انعقاد کیا میٹنگ کے دوران چیف الیکشن کمیشنر راجیف کمار نے منسپل کمیشنروں اور زلائی الیکشن افسروں کو ایک ایسی تحریک پیدا کرنے کی ہدایات دی جس میں لوگ خود کو ووٹ دینے کے لیے متحریک ہو مو کشویر انٹی کرپشن بیورو کو مچھیدی زلہ کٹھوا کے ایک رہائشی کی طرف سے ایک تحریدی شکایت موصول ہوئی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ گلشن سنگھ پٹواری ہلکا مچھیدی کٹھوا ان سے پانچ ہزار روپے رشوت طلب کر رہا ہے اس کے بعد معاملے میں کارواہی کرتے ہوئے ایسی بی کی جانب سے ایک ڈراب ٹیم تشکیل دی گئی جس نے جال بچھا کر ملزن پٹواری کو آزاد گواہوں کی موجودگی میں تین ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح جالی مقابلوں کی انکوائری اور تحقیقات نے ہمیشہ ایسے معاملات میں مسئلہ علیکار کی قصوروار ہونے کی تزدیق کی ہے پیپلز ڈیموکریڈک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ایکسپر پوسٹ کرتے ہوئے پنچ کسٹڈی میں ہلاک ہوئے افرادوں پر آرمی کورٹ کی انکوائری کو لے کر کہا بدقسمتی سے یہ پتھاری بل ہو مچھل ہو یا شوپیان کاؤنٹر ہو کسی بھی انکوائری پر کوئی کارواہی نہیں ہوئی ہے معظوم شہریوں کے سردخون کے ذمہ دار چھوٹ گئے کوئی صرف یہ امید کر سکتا ہے کہ بفلیاز کے تین نوجوانوں کے علمناک قتل کی حالیہ تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے جس سے غمزدہ خاندانوں کو انصاف اور قربت کا احساس ملے گا شمالی کشمیر کے بارہ ملازلے میں اوڑی کے سبرونالا علاقے میں ہندوستانی پوجھ نے دراندازی کی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے دو نامعلوم دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا تاہم پولیس کے ایک آلی ذرائع کے مطابق ہلاک ہوئے دو دہشتگردوں میں سے ایک کلاش برامت کر لی گئی ہے حکام نے بتایا کہ صبح کے وقت میں دو سے تین دہشتگردوں کی نکلو حرکت کا پتا چلا اور فوری طور پر ہی آپریشن کو شروع کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے جمعہ کو کہا کہ ان کے جانبز دو سو سٹھ سٹھ پارلمانی حلقوں کی نشان دہی کی گئی ہے جن میں ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہے اور آئندہ لوگصبہ انتخابات نے ووٹنگ کا فائدہ بڑھانے کے لیے حدفی مداخلت کی منصوبہ بندی کر دی ہے اپنی کانفرنس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ دو سو سٹھ سٹھ پارلمانی حلقوں کی نشان دہی کی گئی ہے جبکہ دو سو پندرہ دہاتی اور اکونجہ شہری کم ووٹر ٹرن آؤٹ والے ہیں بی جے پی کے سینئر لیڈر دیوندر رانہ نے مہاراجہ ہری سنگھ کے بکار اور عزت کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر کانگریس کو تنقید میں نشانہ بنایا جن کی مہربانی حکومت کو آج بھی جمعہ کشمیر کا سنائرہ دور سمجھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور ان کے بعد کی حکومتوں نے سماجی اور مذہبی اصلاحت لانے میں مہاراجہ بہادر کے تعاون کی نظراندازی کی ہے اور یہ صرف بی جے پی تھی جس نے عوام کے تائین ان کی عقیدت اور لگن کو تسلیم کیا اور ان کی یوم پیدائش پر عام داتیل کا اعلان بھی کر دیا سونے اچاندی کی قیمتوں میں گزشتہ سیشن میں زندگی بھر کی بلندیوں کو چھونے کے بعد جمعہ کو ایک گراوٹ کی سانس لی گئی ایم سی ایکس پر قیمتیں بن الاقوامی منڈی پر رجناہت کے اشارے سے گیری مزید دیئے کی ڈالر انڈیکس میں اضافے نے بھی قیمتوں میں گراوٹ کو ڈریک کا کام کیا ہے ایزر بینک آف انڈیا کی مانیٹری پولیسی کمیٹی نے پولیس ریپو ریٹ کو چھ اشارہ پانچ فیصد پر ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کیوں نہ کی کواردار افراد زارک چار فیصد کے اپنے حدف سے زیادہ ہیں براتے چلے تو یہ مسلسل ساتھویں میٹنگ ہے جس میں ایم پی سی نے ریپو ریٹ پر جمبود برقرار رکھا ہے کانگریس کے رہنمار راہو الگانتی نے جمعہ کو کہا کہ انڈیا بلوک نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے وزیراعظم کے جہرے کا فیصلہ اتحاد حلقوں کے ذریعے انتخابات میں کامیابی کے بعد مشترکہ طور پر کیا جائے گا ان کے جانب سے اس اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا کہ انڈیے دوہزار چوبیس کی مہیم کا بھی وہی انجام ہوگا جو دوہزار چار میں انڈیا شائننگ کا ہوا تھا سپریم کورٹ نے ریٹائرمنٹ یا استیفے کے فوری بعد سرکاری ملازمین کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کے لئے کولنگ آف پیریٹ کے بارے میں الیکشن کمیشن کی دوہزار بارہ کی سفارت شار کی نافذ کی درخواست پر سمات کرنے سے جمعہ کو انکار کر دیا جسٹس سورے کانت اور سندیب مہتا کی بنچ نے آرزی غزار پی وائے ہر شاہ و کمار جو کی سابق رکنے پارلیمنٹ بھی ہیں ان کو مناسب اتھارٹی سے رجوع کرنے کی آزادی کے ساتھ ساتھ درخواست واپس لینے کی اجازت دے دی منشیات کی سمگلنگ کے خلاف ایک پرعظم اقدامات میں اور سمات سے منشیات کی لانت کو ختم کرنے کے لئے پولیس کی جانب سے آج سوپور میں انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ایک بدنامے زمانہ ڈرگ سمگلر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا پولیس نے بتایا کہ بدنامے زمانہ منشیات فروش ٹھوکت احمد صوفی کے خلاف مجاز اتھارٹی سے بازابتہ ہراست کے احکامات ملنے کے بعد پی آئی ٹی انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور منشیات فروش کو ہراست میں لے لیا گیا ہے اور اسے سینٹرل جیل کورٹ بروال جمعوں میں رکھا گیا ہے کچھا تھیوو جزیرے کو لے کر ہندوستان میں لگاتار کی ہو رہی بیان بازیوں کو لے کر شیلنگا کا بیان اب آیا سامنے شیلنگا کے ماہی گیری میں وزیر دگلاس دیوانند نے کہا کہ کچھا تھیوو کو واپس لینے کے ہندوستان کے بیانات کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھا تھیوو پر ہندوستان کے سارے دعووں کو بھی مسترد کر دیا دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانے جمعہ کو شدید کشیدگی کے درمیان بند کر دیئے گے کیوں نہ کی اسرائیلی فوج ایران سے ممکنہ جوابی کارواہی کے لئے تیار تھی یہ بندش شام میں ایک حملے کے بعد ہوئی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل نے کہا تھا جس کے نتیجے میں ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کورٹ افسران کی ہلاکت ہوئی ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی سزا کو غلط ٹھہرایا جس کے ٹھیک ایک مہینے بعد ان کے پوتے اور ملک کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بیان دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کی عدالتیہ نظام میں بہتری ہو سکے اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈلائنز کا یہ مرحلہ ہوا ایک کتام پذیر دیجئے اداسط لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24 سیون